اسلام علیکم ویڈ سٹیزن گوڈ فارمنگ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ویوز جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ سٹیزن گوڈ فارمنگ لہور شہر میں سستے طریقے سے بکریہ پالنے کو پرموٹ کرتا ہے اور ہم نے خود بھی سستے طریقے اپنے ہوئے ہیں تو جو دوست لہور شہر میں سستے طریقے سے بکریہ پالنا چاہتے ہیں وہ ہمارا چینل کو لائک سبسکرائیب اور شیئرد ضرور کریں تاکہ ہم یہ سستے طریقے آپ لوگوں کو بھی سکھا سکیں اور لہور میں اور شہری علاقوں میں پاکستان کے سستے طریقے سے بکریہ پالنے کے طریقوں کو پرموٹ کر سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ عام نسل کی بکریہ رکھ رہی ہیں دیسی بلکل کوئی ہائی کلاس نہیں ہے یہ دیکھیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بکریوں پر ہم بریڈر کیسا چھوڑے یہ عام دیسی نسل کی بکری ہیں جو دودھ اور قوالیٹی کے حساب سے بس نورمل ہیں لیکن الحمدللہ ان میں سے بھی ہمیں کافی پیسے بچتے ہیں یہ ایک بریڈر بچہ ہے ہمارے پاس اس کا جو والد تھا وہ کوئی اچھی قوالیٹی کا نہیں تھا اس وجہ سے اس کا قادر تھوڑا چھوٹا رہے گیا لیکن یہ بھی ہے بھی آٹھ منت کا تو یہ اتنا ہماری ایس پر ریکوائرمنٹ یہ اتنا بڑا نہیں ہوا تو ہم نے اب اپنا بریڈر چینج کیا ایک نیا بریڈر لائے آپ کو بریڈر بھی دکھاؤں گا اور باقی جانور بھی دکھا دوں گے مار پاس کیسی بکری ہے اور ان کے لیے میں بریڈر کیسا لائے ہوں یہ بکری دیکھ لیں ناغری بکری ہے خوبصورت ترین ماشاءاللہ کان وغیرہ بھی اس کے زبردستہ ہیر کانوں کا میں اتنا شکین نہیں ہوں کہ کان بڑے ہو میرے ہوتا ہے میٹ اور دودھ پروڈکشن میں جانور اچھا ہو تو وہ میں اس کو اچھی نسل کا مانتا ہوں کانوں پہ میں زیادہ بلیو نہیں کرتا کہ کان بڑے ہونے چاہیے یہ بکری ویسے میں نے پچیس ہزار رپے کی خالی لودی صاحب سے لی تھی جو انہوں نے لہور منڈی سے ساڑھے سولہ ہزار رپے کی خریدی تھی لیکن تب اس کی حالت کافی لاغر تھی وہ خالی لودی صاحب نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا تو یہ ماشاءاللہ اب صحیح ہوگی تو ان سے میں نے پچیس ہزار رپے کی یہ خرید لی اسی طرح بردرز یہ ایک بربری بکری ہے میرے پاس اس کا دودھ قوالیٹی بڑی اچھی ہے اور اس کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب کو کہ ان کے بچے جو مارے پر پسلے کلچ میں آئے تھے وہ کیسے ہیں اور ان کی کیا گروہت ہے اور یہ بکری ایک ماشاءاللہ پھر ایک جو بریڈر اس دفعہ میں لائے ہوں وہ بریڈر اصل میں میں نے خریدہ نہیں ہے وہ کسی سے میں نے ریکویسٹ کر کے لیے ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں عمران بھئی اور عرشہ صاحب ان کا وہ بریڈر ہے تو انہوں نے مجھے تھوڑے عرصے کے لیے گفٹ کیا ہوا ہے فور سم ٹائم تو وہ مجھے انہیں واپس کرنا ہے وہ ان کی امانت ہے میرے پاس تو یہ بکری بھی ماشاءاللہ پریکنٹ ہے تقریباً ساڑک چار ماہ کی سوا چار ماہ کی تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں یہ ڈلیور کرے گی آپ لوگوں سے درہاست ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو حیر خریت سے ڈلیور کروا دے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ پچھلی بریڈر میں جو بچے آئے تھے جس میں بریڈر ہمارا اچھا نہیں تھا تو اس کا کیا ریزلٹ آیا تو چلیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو ویورٹس یہ ہے دیکھیں یہ بچے ہیں جو پچھلی بریڈ میں میرے پاس آئے تھے ان کا بریڈر کو اتنا خاص نہیں تھا تو یہ ان کا ہائٹ ہوگی ہے تقریباً چار ماہ آگے بچے ہیں لیکن ہائٹ ہوگی ہے انہوں نے نہیں گین کیتنی گروہ بھی حالکہ ان کو ونڈا بھی اچھا دے رہے ہیں لیکن نہیں گروہ ہے اس پر ریکوائرمنٹ نہیں ہو سکی اس وجہ سے کہ بریڈر اچھا نہیں تھا یہ ایک بربری پکری ہے یہ اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھنا ہے اس کی یہ ہے ٹیڈی نسل کی لیکن اس کی گروہ اچھی ہے بریڈر بھی اس کے ساتھ ٹیڈی بربرا ہی لگا تھا تو یہ خوبصورت بچہ ہمارے پاس آئے ایک ہی دیا تھا یہ اور یہ فیمیل ہے ایک ہی چھوٹا سا بکھڑا ہوئے پیچھے یہ بھی تقریباً پانچ ساڑھے چار پانچ منت کا ہے اس نے بھی وہ ریزلٹ نہیں دیا دیو ٹو کہ بریڈر اچھا نہیں تھا تو اب جو میں بریڈر لائے ہوں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ جب اس کا ریزلٹ آئے گا آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو اس لئے آپ ہمارا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں تاکہ سیریز وائز ویڈیو آپ کو پتا چلتی رہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں تاکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی آپ کو پتا چل سکے سپسکر آپ نے ایک ویڈیو یہ دیکھی ہے بریڈر کی تو نیکس ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو سینل سبسکرائب ہونا چاہیے تاکہ اگر میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو فورا پتا چل جائے کہ اس بریڈر کا کیا ریزلٹ آیا یہ دیکھیں یہ عمران بھائی کا بریڈر ہے ماشاءاللہ فل ہائٹ میں آ لیندھ میں آ خوبصورت ترین وائٹ آئیز میں آ اس طرح کا جانور آپ اپنے فارم پر ضرور رکھیں بریڈر بکری چاہے نارمل بھی ہو تو یہ بریڈر ہوگے تو آپ کے پاس بریڈ اچھی آ جائے گی ماشاءاللہ یہ چھے دانت ہے اور خوبصورت ترین بریڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے فرنڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں فرنڈ سے بھی ماشاءاللہ ہائٹڈ چیز ہے اے وان تو بھی ویڈیسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سستے طریقے سے بکری پالنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہم لوگ اور شہر میں سستے طرین طریقوں سے بکرییں پال سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ